ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب پر حملہ کرنے والے شخص کا اچانک فرار کیسے ناکام ہوا حملہ آور کو جس تھانے میں رکھا گیا اس تھانے میں سترہ منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا عمران خان صاحب پر حملے کے لمحے کی دو نئی اور خوفناک ویڈیوز میں کس قسم کے مناظر ہیں پشاور سے ایک انتہائی سنسٹیو نیچر کی ایک انتہائی حساس نویت کی ویڈیو اس وقت وائرل کیوں ہے اور اسلامباد کے ریڈ زون میں اس وقت کیا چل رہا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو عمران خان صاحب پر حملے کے لمحات کی دو نئی اور خوفناک ویڈیوز کے متعلق آگاہ کرتے ہیں یہ ویڈیوز اب سے صرف سات منٹ پہلے سامنے آئی ہیں یہ ویڈیوز ان لمحات کی ہیں جب عمران خان صاحب پر فائرنگ کی گئی تھی اور ان میں سے ایک ویڈیو ایسی ہے جس میں پہلی مرتبہ اب دو مزید کردار نظر آ رہے ہیں اب یہ دونوں کردار اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں ان میں کسی بھی ویڈیو میں نظر نہیں آئے لیکن اب جو ویڈیوز سامنے آئی ہے ان میں یہ دو مسٹیریس کریکٹرز پہلی مرتبہ سامنے آئے ہیں اور انہی میں سے ایک کردار ایسا ہے جس کی ایکٹیویٹیز بہت ہی مسٹیریس نویت کی ہیں اور پہلی مرتبہ یہ ایکٹیویٹی کیمرے میں بھی کیپچر ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ یہ ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے اب یہ جو کردار ہیں یہ اس وقت سامنے آئے جب عمران خان صاحب کے کنٹینر سے اب دو نئے ویڈیو کلپ پہلی مرتبہ سامنے آئے اور ان میں سے ایک ویڈیو کلپ این اس وقت کا ہے جب عمران خان صاحب کو گولی لگی اور اس ایک ویڈیو سے پھر یہ پتا چلا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو گولیاں برسائی گئیں وہ کس سم سے برسائی گئی تھی کس ڈائریکشن سے عمران خان صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور پھر آخری لمحات میں بلکل آخری سیکنڈ میں ایسا کیا ہوا کہ یہ جو گولیاں خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب کے سر پر لگ سکتی تھی یہ جو گولیاں خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب کے سینے پر بھی لگ سکتی تھی لیکن یہ گولیاں خوش قسمتی سے عمران خان صاحب کے سر پر کیوں نہیں لگیں اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی پوری صورتحال سے جڑی اب ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اب اس ویڈیو کے جو شارٹس ہیں وہ آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بڑے ہی تکلیف دے قسم کے مناظر ہیں اور اس ویڈیو کے پہلے اسے میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ جب یہ فائرنگ ہوئی تو کنٹینر کے پیچھے دو افراد کھڑے تھے جی ہاں اب جو نیا ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے اس میں واضح طور پر ان دو افراد کو دیکھا جا سکتا ہے یہ دونوں افراد فائرنگ کے وقت کنٹینر کے پیچھے کھڑے تھے اور پھر جب اچانک فائرنگ شروع ہوئی تو عمران خان صاحب اس وقت بھی کنٹینر کے اوپر کھڑے رہے لیکن دوسری جانب جو کنٹینر کا اگلا حصہ ہے یہاں پر پانچ افراد جو موجود تھے وہ فوراں جان بچانے کے لیے لیٹ گئے اور اب ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ہاتھ کے اشارے سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور بار بار یہ آوازیں بھی لگا رہے ہیں کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب آپ اس وقت نیچے لیٹ جائیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں لیکن اس کے بعد اسی ویڈیو میں سب سے حساس نویت کا منظر پہلی مرتبہ سامنے آتا ہے اب اس منظر میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ جب فائرنگ بہت شدید ہو گئی اور جب ایک ہی لمحے میں تقریباً چھے گولیاں عمران خان صاحب کی ڈائریکشن میں چلائی گئی تو اس وقت وہ تھوڑا سا جھکے یعنی جب عمران خان صاحب کا نشانہ لے کر تقریباً چھے گولیاں عمران خان صاحب کی سمت میں برسائی گئی تو اس وقت عمران خان صاحب تھوڑا سا جھکے اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی ٹانگ میں گولیاں لگی تو وہ گر گئے لیکن اس کے بعد کا اب ایک تازہ ترین کلپ سامنے آیا ہے ایک تازہ ترین ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے اور اس میں ایک بڑا دلخراش منظر بھی ہے اب اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے اور اسی ویڈیو میں یہ آڈیو بھی سنی جا سکتی ہے کہ جو کنٹینرز پر موجود لوگ تھے جو خان صاحب کے ساتھ تین لوگ موجود تھے انہوں نے خان صاحب کا نام لے کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور ان کو خچیا یہ تھا ان کا خیال یہ تھا کہ شاید خدا نقاستہ عمران خان صاحب کے سینے میں یا ان کے پیٹ میں گولی لگ گی ہے اور اس ویڈیو میں ان رہنماؤں کی آڈیو بھی سنی جا سکتی ہے جس میں یہ خان صاحب کے لیے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں لیکن اس کے بعد یہ پورا منظر بدلتا ہے اور خان صاحب گولیاں لگنے کے باوجود خود کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خان صاحب کے آساب کتنے مضبوط ہیں اس کے بعد خان صاحب خود کنٹینر کے نچلا جو حصہ ہے اس میں منتقل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر خان صاحب پر گولیاں چلانے کے لمحے کے متعلق ایک نئی اور تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ویڈیو اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل بھی ہے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں ایک امارت کی ہے یہ جو نکتہ ہے یہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ اب ایک ایسا سوال کھڑا ہوا ہے اس امارت پر اس ویڈیو کے ذریعے جس کا جواب آنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نئی ویڈیو اس امارت کی ہے جہاں سے یہ کنٹینر گزر رہا تھا یہ امارت این اس مقام پر واقع ہے یعنی جہاں سے یہ کنٹینر گزر رہا تھا اس کے برابر میں یہ امارت موجود ہے اور اب یہاں کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور ایک غیر ملکی جریدے کے جو ایک سینئر صاحبی ہیں ایک غیر ملکی جریدے کے جو ایڈیٹر ہیں وہ فائرنگ کے وقت اس امارت کے پاس موجود تھے وہ فائرنگ کے وقت اس کنٹینر کے پاس موجود تھے اور ان کا ایک بیان بھی اب سامنے آیا ہے اور یہ جو بیان ہے فائرنگ کے حوالے سے جس کے متعلق انہوں نے کہا کہ ایک اور شخص کو میں نے دیکھا جو کہ فائرنگ کر رہا تھا یہ اس امارت کے متعلق ہے جو بالکل کنٹینر کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو سٹیٹمنٹ تھا اس میں کہا یہ گیا اس صحافی کی جانب سے کہ اس امارت کے اوپر سے بھی میں نے خود ایک شخص کو دیکھا جو کہ کنٹینر پر گولیاں چلا رہا تھا اور اس نے ایک ساتھ تین چار گولیاں کنٹینر کی طرف چلائیں یہ اس صحافی کا بیان سامنے آیا لیکن اس کے بعد اب پہلی مرتبہ رائفلز کی گولیوں کے دو خول بھی کرائم سین سے ملے ہیں یعنی جائے وقوع سے پہلی مرتبہ رائفل بڑے حصلے کی گولیوں کے دو خول بھی ملے ہیں اس کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے ہماری بات ہوئی ہے بطور صحافی آلہ ترین پولیس حکام سے اور انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ جو گولیاں ہیں یہ نہ صرف یہ کہ پسٹل سے چلائی گئیں بلکہ رائفل سے بھی چلائی گئیں اس لیے یہ اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک بڑی حساس نویت کی خبر ہے لیکن اب اس ہمارت سے جو ویڈیو سامنے آئی جہاں سے ایک اور شخص نے گولیاں برسائیں یہ این اس وقت سامنے آئی جب پہلی تحقیقاتی ریپورٹ جاری کی گئی فارنگ کے اس واقعے کی پہلے آپ کو اس تحقیقاتی ریپورٹ کے جو دو اہم ترین نقاط ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں اور پھر دو جو تلخ اور زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس ریپورٹ کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر پر جو فائرنگ ہوئی اس کی پولیس نے اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی ہیں اس واقعے میں ایک شخص جہاں بھاگ ہوا عمران خان صاحب اور سینیٹر فیصل جاویز سمیج تیرہ افراد ضخمی ہوئے لیکن اس کے بعد اسی ریپورٹ میں سرکاری ریپورٹ میں دو بڑی رائفلز کا ذکر بھی آیا پہلی مرتبہ اور اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ جو جائے وقوع ہے یہاں سے گیارہ گولیوں کے خول ملے ہیں کل ملا کر اور ان میں سے نو گولیوں کے خول ایسے ہیں جو کہ پسٹل سے چلائے گئے تھے یعنی وہ حملہ آور جس نے کنٹینر کے نیچے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو کنٹینر کے اوپر نشانہ بنانے کی کوشش کی تو نو گولیاں تو اس پسٹول کی ہیں لیکن دو گولیاں ایک بہت بڑا راز بن گئیں ایک بہت بڑا بھید بن گئیں کیونکہ یہ دونوں گولیاں بڑے اسلے کی گولیاں تھی یعنی رائفل سے چلائی گئی گولیاں تھی لیکن اب معظم نامی شخص کے متعلق بھی ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ جو دو رائفلز کے خول ملے ہیں ان کی گولیوں کے اس کی اندرونی کانی بھی آپ کو سناتے ہیں سب سے پہلے آپ کو معظم نامی شخص کی جو ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے متعلق مختصرا بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو معظم نامی شخص ہے یہ ایک کنٹینر کے سامنے موجود تھا اس کو کنٹینر کے سامنے دیکھا بھی جا سکتا ہے اس ویڈیو کے سکرین شارٹ اس وقت آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اب معظم نامی شخص کے دو بچے بھی اس کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں اور اب اسی معظم نامی شخص کے متعلق ایک نیا اور بڑا دلخراج قسم کا انکشاف ہوا ہے کیونکہ معظم نامی اس شخص کی ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نیچے گرا ہوا ہے مکمل طور پر بے سودھ ہے مکمل طور پر بے ہوش ہے اور اس کے ساتھ جو بچے کھڑے ہیں یہ کمسن بچے ہیں اور وہ اسے ابو ابو کہہ کر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں دھاڑے مار کے رو رہے ہیں اور اس شخص کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب اس شخص کے متعلق پہلی مرتبہ انکشاف کیے ہوا ہے کہ اس کا نام معظم ہے اور معظم اصل میں اس وقت اس مجرم کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے عمران خان صاحب پر اور کنٹینر پر کھڑے لوگوں پر گولیاں برسائیں اور اسی دوران ایک گولی معظم کے سر پر لگی اور معظم کی اسی وقت وہاں پر شہادت ہو گئی لیکن یہاں پر عمران خان صاحب پر براہ راست فائرنگ کے جو لمحات ہیں ان لمحات کی ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے اور یہ ویڈیو اب سے صرف چھ سات منٹ پہلے سامنے آئی ہے اب معظم والا جو راست تھا اس کے متعلق تو پتا چل گیا اس کے کم سن بچوں کی جو ایک ویڈیو سامنے آئی اس سے بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی دہشتگرد نہیں تھا بلکہ یہ اصل میں اس مجرم کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ عمران خان صاحب کو نشانہ بنا رہا تھا لیکن اب جو خان صاحب پر فائرنگ کے لمحات کی ویڈیو آئی ہے یہ بڑی حساس نویت کی ویڈیو ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تو بڑی تیزی سے پھیلی ہے اس ویڈیو کے سکرین شاٹ آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے جو مرکزی میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو نہیں چلایا اس وجہ سے بھی بہت سے شکوک و شبات پیدا ہوئے ہیں کہ آخر مرکزی میڈیا کس کے کہنے پر اس ویڈیو کو چھپا رہا ہے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب انکشاف یہ ہوا کہ جو پسٹول سے چلائی گئی گولیاں تھی یہ نیچے سے اوپر کنٹینر کی جانب فائر کی گئی تھی جبکہ بڑے اصلے والی جو گولیاں تھی وہ کنٹینر کے اوپر سے نیچے کی جانب چلائی گئی اور اس کا ایک سکرین شاٹ بھی اب وائرل ہوا ہے یعنی جس وقت نیچے سے فائرنگ کی گئی تو اوپر کنٹینر پر جو گاز موجود تھے انہوں نے جوابی فائرنگ کی اور ان کی کوشش دی کہ اگر نیچے کوئی حملہ آور ہے تو اس کو مار گرایا جائے یہ جو دو خول ملے ہیں بڑی رائفلز کے ان کے متعلق یہ دعویٰ تو کیا گیا لیکن اب ایک اور مسٹیریس قسم کی ویڈیو سامنے آگئی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے ایک بڑی سنسٹیو نیچر کی ویڈیو پہلی مرتبہ شیئر کی گئی اور جب پی ٹی آئی کے سرکاری یعنی اوفیشل جو ان کا ایک اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا ٹویٹر اس سے اس قسم کی ویڈیو جاری کی گئی تو بہت سے ہلکے احران رہ گئے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کی ہے کور کمانڈر پشاور ہاؤس کی یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہزاروں جو کارکن ہیں وہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ افسران کو ہٹانے کا مطالبہ کیا لیکن جب ان افسران کو نہیں ہٹایا گیا تو پھر آپ یہی توقع کریں گے کہ لوگ اس طرح سے اتجاج کریں گے یہ ایک ویڈیو جاری کی گئی لیکن یہاں پر عمران خان صاحب پر فائنگ کے لمحات کی ایک بڑی دلخراج قسم کی نئی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اور یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب حملہ آور کے متعلق ایک نیا اور دھماکہ خیز انکشاف ہو گیا اور ایک نئی ویڈیو بھی سامنے آگئی اب یہ جو حملہ آور ہے اس کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں تو اس نے ایک آپ کہہ لیں کہ کہانی گھڑی کہ میں پانچ دن سے انتظار کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کنٹینر اس مقام پر پہنچے لاہور سے جب یہ کنٹینر روانہ ہوا اس وقت سے میں اس کنٹینر کا انتظار کر رہا تھا اور پھر اس نے ایک سٹوری گھڑی کہ میں نے کوئی مذہب کے معاملے پر عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا حالانکہ یہ مکمل طور پر ایک بے بنیاد بات تھی لیکن اب اسی پوری صورتحال میں جو ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور انکشاف یہ کیا گیا کہ یہ جو حملہ آور ہے اس کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں جو شخص نظر آ رہا ہے وہ شخص کوئی اور شخص ہے لیکن جس کا اعترافی ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے یہ کوئی اور شخص ہے دونوں نے مختلف رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں اور اس معاملے پر شہباز گل نے اب پی ٹی آئی کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس مجرم کا جو اعترافی بیان ہے یہ جان بوجھ کر جلدبازی میں جاری کروایا من پسند میڈیا کو من پسند صحابیوں کے ذریعے یہ بیان آگے پھیلایا گیا یہاں تک کہ پی ٹی بی پر بھی یہ بیان چلایا گیا اس سے پتا چل گیا کہ اس حملے کے اصل ماسٹر مائنڈ کون تھے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے لیکن یہاں پر عبران خان صاحب پر برائراز فائرنگ کی ایک تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے سکرین چاٹ بھی آپ کو ہم اپنے چینل پر دکھاتے ہیں اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب رائفل سے چلنے والی دو گولیوں کے متعلق ایک مسپیریس نویت کا دعویٰ کیا گیا اور دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ یہ جو دو خول ہیں یہ اصل میں ان گولیوں کے ہیں جو کہ کنٹینر کے اوپر سے چلائی گئی تھی لیکن دوسری جانب ایک اور ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کنٹینر کے نیچے دو افراد کھڑے ہیں ان دونوں افراد کے ہاتھوں میں گنز ہیں یہ آٹومیٹک گنز ہیں بظاہر یہ بڑا ایک جدید قسم کا اصلیہ نظر آ رہا ہے اور یہ ایک امارت کی جانب دیکھ رہے ہیں یعنی وہ امارت جو کہ کنٹینر کے بالکل سامنے تھی اس امارت کی جانب ان کا روخ ہے اور ان کے جو باڈی جسچر ہے اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں سے کچھ فائر اس امارت سے ہوئے ہیں اس لیے وہ اس امارت کی جانب بندوقیں تانے ہوئے ہیں اور یہاں پر حملہ آوروں کی تلاش کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد دو پندرہ پندرہ سیکنڈز کے تہل کا خیز ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے اور اگر ان ویڈیو کلپ کو انویسٹیگیٹ کر لیا جائے اگر ان ویڈیو کلپ کی تحقیقات کر لی جائیں تو پھر امران خان صاحب پر جو حملہ آور تھے ان تک پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں سے ایک ویڈیو کلپ میں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کنٹینر کے اوپر فائرنگ کی گئی تو امران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر افرہ تفریح مچی ہوئی تھی اس دوران کچھ پی ٹی آئی کے کارکن امران خان صاحب کو اٹھا کر کنٹینر کے نچلی سائٹ پر شفٹ کر رہے ہیں امران خان صاحب کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن جو دوسری ویڈیو ہے یہ بڑی خوفناک نویت کی ہے اور بڑی حساس نویت کی ہے جو کہ اس بلڈنگ سے بھی جڑی ہوئی ہے جو کہ اس کنٹینر کے بلکل سامنے نظر آئی اور اس وقت اس بلڈنگ کی کچھ تصاویر اور کچھ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی وائرل ہیں اب یہ جو ویڈیو بلڈنگ کی نئی سامنے آئی اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب امران خان صاحب نے اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کی باقاعدہ نشاندہی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھ پر حملہ رانہ سناولہ شہبا شریف اور مبینہ طور پر میجر جنرل فہیم نے کروایا ان کو ان کے عودوں سے ہٹایا جائے اور پھر اسد عمر نے بازابتہ طور پر یہ اعلان کیا کہ امران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے یہ ان تین عودداروں نے کروایا ہے اور ان کو ان کے عودوں سے ہٹایا جانا چاہیے لیکن دوسری جانب اب یہ جو رائیفل کی گولیوں والا معاملہ تھا اس کا ایک بھید آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک کھولا ہے کیونکہ اب پنجاب پولیس کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ جو رائیفل کی گولیوں کے خول ملے ہیں ان کا فورنزک افتدائی کیا گیا ہے افتدائی فورنزک ریپورٹ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ گولیاں جوابی فائرنگ تھی اصل میں اور کنٹینر کے اوپر سے کی گئی تھی لیکن یہاں پر اب امران خان صاحب کا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے اس وقت سامنے آیا جب پندرہ سیکنڈ کا ایک اور ویڈیو کلپ سامنے آ گیا یعنی امران خان صاحب پر فائرنگ کا اب یہ جو بیان ہے اس میں امران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے شریف مافیہ کو سیدھا کرنے کے لیے ایک اور زندگی دی ہے اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ نہ تو ہم کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی کے آگے جھکیں گے اور ہمارا جو لانگ مارچ ہے اس کے متعلق سننے والے سن لیں کہ یہ لانگ مارچ ہر صورت اسلامباد پہنچے گا لیکن اس کے بعد امران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں ہر قسم کی جو طاقت ہے ہر قسم کی قوت جو میری حقیقی آزادی کا راستہ روکے گی میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا لیکن یہاں پر جو حملہ آور ہے اس کی ویڈیو کے متعلق ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا ہے اور وہ سوال کچھ فون کالز کی وجہ سے کھڑا ہوا اور ایک مطالبہ یہ کیا گیا کہ جتنی تیزی سے اس حملہ آور کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی تو اصل میں جس آفیسر نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا اس کے فون ریکارڈ کو چیک کیا جانا چاہیے کہ کیا اس کو کہیں سے کوئی کال آئی تھی کہ آپ اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ اتنی جلدی جاری کریں کیونکہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح سے کسی مجرم کا اتنی جلدی میں ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے لیکن یہاں پر پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ جو اس واقعے کے اصل ماسٹر مائنڈ ہیں انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی یہ جالی اعترافی بیان چلوا کر لیکن ان کا یہ فرار ناکام ہو گیا ہے یہ رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور مکمل طور پر بے نکاب ہو گئے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ